حضرت معالیات رحمت اللہ علیہ کے ملفوضات میں آج بھی آپ پڑھ سکتے ہو حضرت معالیات فرمایہ کرتے تھے یہ محنت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن تک دین اور دین کا علم کتابوں کے ذریعے رسالوں کے ذریعے علماء کی صحبت کے ذریعے پہنچ سکتا ہے میری یہ محنت ان کے لیے نہیں ہے میری یہ احمد میری امت کے ان طبقات کے لیے ہے جن طبقات تک کوئی اور داستہ نہیں ہے اور یہ جتنی تین طلاق جیسی دےہودہ حرکتیں ہو رہی ہیں یہ زیادہ تر امت کے اسی طبقے کی طرف سے لیکن آج حالت یہ ہے کہ ہم آرام پسند لوگ ہم آفیت پسند لوگ ہم سہولت پسند لوگ ہم بالکل آیار و مکار لوگ ہم جماعت میں نکلتے بھی ہیں تو وہ بستی اور محلہ چلنا چاہتے ہیں جس میں مسجد میں ائر کنڈیشن میں لاؤ یہ محنت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے ان تک تو اور طرح اسے دین پہنچ جائے گا ہزاروں سلام ہوں حضرت بنا علیہ اور ان جیسے تمام علماء ربانین پر کہ جنہوں نے یہ محنت شروع کی تھی ان کے لیے جو دیہاتوں میں جھوپڑیوں میں رہتے ہیں مزدوری کرتے ہیں رکشہ چلاتے ہیں ان کے پاس یہ وقت موقع نہیں ہے کہ وہ علماء کے پاس بیٹھیں اور مدرسوں میں پڑھیں جو ٹھیٹ میں مزدوری کرتے ہیں ان کے پاس دوڑ دوڑ کے جائے کرتے تھے حضرت محلیہ حضرت مطلع لے اور کسان ٹھیٹ میں ہل چلا رہا ہوتا تھا اور وہ دائی بندہ ٹھیٹ میں پہنچ کر کسان سے کہتا تھا بھائی آپ ہل چلاتے رہو میری بات سن لو ہل چلاتے رہو میری بات یہ ان کے لیے تھا کاش کہ یہ میری آجیزانہ گزارش تبلیغ کے محنت میں لگے ہوئے تمام اساغر و عقابر تک پہنچے کہ اللہ کے بندوں یہ شورہ اور مرکز والا جھگڑا ختم کرو اپنے اپنے کام میں لگو امت کفر کے نرغے میں ہیں اور ہم اس میں لگے ہوئے ہیں کہ شورہ کی ترطیب صحیح ہے کہ فنہ ترطیب صحیح ہے کیا ہو گیا ہے ہم برادریوں کے چودری لوگ علاقوں کے ذمہ دار لوگ خاندانوں کے بڑے لوگ سنمائے دار لوگ تاجروں سب سے میں گزارش کر رہا ہوں علماء سے ہر مسلک کے لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں یہ مسلکی اختلافات کا دور نہیں ہے نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں آپ باقاعدہ کسی اچھے آدم سے رہبری لیئے اور آپ اپنی چھٹکیوں پر اس کام میں لگائیے ینگ لڑکے نوجوان کسی ایک دو بڑے بردب تو ساتھ لے کر کہ آپ ہمارے ساتھ چلئے اور ہم دروازے دروازے جہاں تک صرف یہ گشت کرنے کے لیے آئیں گے دروازے پر کنی کھڑائیں گے اور کہیں گے کہ ہم آپ سے صرف اتنا کہنے آئے ہیں کہ اپنی پرائیویٹ اور گھرلو زندگی میں بھی اللہ کے پیارے رسول کی باتوں پر عمل کیجئے گا بس اتنا کہنے کے لیے آئے ہیں جزاکم اللہ آپ نے شکریہ کہ آپ نے اتنا کہنے کا موقع دے دیا اور آگے بڑھ جائیں دیوانوں کی طرح یہ آواز اگر ملک میں لگ جائے تو انشاءاللہ اس وقت کے عبلیس کو پشتانا ہی پڑے گا آپ پانسے کو پلٹ دیجئے آپ بار کو پلٹ دیجئے آپ میدان جنگ ہیں آپ مقابلے کے میدان میں ہیں مت بھولیے کہ آپ مقابلے کے میدان میں ہیں عام مسلمان بالکل اس شعور کے بغیر جیر آئے کہ وہ مقابلے کے میدان میں سامنے سے مقابلہ ہو رہا ہے اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اگر آپ نے میرے اس درد بھرے پیغام کو ہر جگہ پہنچا دیا اور آپ اس کے بعد خود لگ گئے جنون کے ساتھ اور جن نوجوانوں کے نکاح نہیں ہوئے اللہ ہم سب کو بہت اچھے باورکت رشتے نصیب کرے وہ بھی اپنے والدین سے اسرال کریں کہ دین کی بنیاد پر رشتہ کیجئے گا تاکہ مرد عدم تک محبت کے ساتھ قائم رہیں تاکہ مرد عدم تک محبت کے ساتھ موسیقی